موسیقی 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 اور اپنے وجود کا امتحان لیتے ہیں یہ وہ انتہائی تیز رفتار گاڑیاں ہیں جنہیں نہ صرف چلانے بلکہ ان کی ریس میں حصہ لینے کی خواہش بہت سے امریکنز کرتے ہیں انیس سو اٹالیس میں ہونے والی ابتدائی ریسے سے لے کر آج تک یہاں ہر سال ستر لاکھ لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور تقریباً ستائیس کروڑ لوگ اسے آن لائن دیکھتے ہیں نیس کار امریکہ میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کھیل بن چکا ہے جس میں تقریباً دو ارب ڈالر سالانہ کی آمدنی ہوتی ہے لیکن یہ مکمل طور پر امریکن کھیل حال ہی میں کچھ دیگر لوگوں کے لیے بھی پرکشش ثابت ہو رہا ہے اور اس امریکی کھیل میں گاڑیوں کی ریس میں اقلیتوں کے حال یا کردار کے بارے میں جاننے کے لیے ہم ٹیکسس کے شہر ڈالس پہنچے روایتی امریکی موسیقی چمڑے کے بوٹس اور کابوائی ہانٹس کے لیے مشہور ہونے کے علاوہ ٹیکسس گاڑیوں کی ریس کے حوارے سے بھی جانا جاتا ہے یہاں بہت سی ریسز کا انقاط ہوا اور یہاں بہت سے آلک ریس ٹریکس بھی موجود ہیں جیسے کہ ٹیکسس ریس وے اور ٹیکسس موٹر پلیکس لیکن گزشتہ کچھ اشراں میں ٹیکسس بدل گیا ہے ہم یہاں کاؤ بوائز کو دیکھنے کے بجائے نیسکار کی جنئر لیگ کے بالکل نئے ڈرائیور نور علی سے ملنے آئے ہیں ہم نور علی سے ان کے گیراج میں ملے جہاں وہ اپنا شاک سامال کر رکھتے ہیں ان کی اپنی تیز رفتار گاڑیاں میں نور سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک خواب کو جینا کیسا لگتا ہے میں کیا کرتا ہوں میں ایک ریس کارڈ ڈرائیور ہوں اور ایک انسان کے طور پر میرے خیال سے میں ایک ایسا انسان ہوں جو اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کی کوشش کر رہا ہے ایک مشکل دنیا میں اور خاص طور پر ایک مشکل پیشے میں ایک ریس کارڈ ڈرائیور بننا ایک بڑے ملک میں رہتے ہوئے پاکستانی ہوتے ہوئے اور مواقع ہوتے ہوئے میں ایک پاکستانی امریکن ہوں ایک مسلم امریکن ہوں امریکہ میں رہتا ہوں ریس کارڈ ڈرائیور ہوں اور ایک امریکن ڈرائیور ہوں اور ایک امریکن ڈرائیور ہوں نور کا پیشہ و ریسنگ کریئر دس سال سے زیادہ کے عرصے پر پھیلا ہوا ہے نور علی دوہزار آٹھ میں آر کا ریمیکس سیریز میں حصہ لینے والے پہلے ایشن امریکن ڈرائیور تھے انیس سوٹھانوے میں سکپ بارور فارمیلا ڈوج سادن ریس سے لے کر دوہزار ایک اور دوہزار دو کی فارمیلا مزدہ سیریز تک دوہزار پانچ چھے اور سات کی ایون جی پی کپ جہاں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی دوہزار آٹھ اور دوہزار نو میں آر کا ریمیکس سیریز تک اور ان سب ریسز میں حصہ لینے کی وجہ نور علی اپنے سب سے بڑے مقصد نیسکار کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں لیکن نور یہ سب کو شاید نہ کر پاتے اپنے خاندان کے بغیر اپنے چاہنے والوں کے بغیر اور سب سے اہم اپنی ٹیم کے بغیر آپ نے آغاز کیسے کیا؟ میرا مطلب ہے کیا بچپن ہی سے آپ کو گاڑیاں پسند تھی؟ رابرٹ پچھلے دس سال سے نور کے ساتھ کام کر رہے ہیں میں اپنی پوری زندگی گاڑیوں کے قریب رہا جب میں چھوٹا تھا تو اپنے گھر کے پیچھے سہن میں میں اپنے والد کی پرانی گاڑی کھول کر رکھ دیتا تھا اور پھر اسے واپس جوڑ دیتا تھا چاہے وہ چلے یا نہ چلے لیکن میں نے یہ سب خود سیکھا اور اس وقت سے ہی میں گاڑیوں کا شوقین ہوں میں گاڑیوں کو پیار کرتا ہوں پھر میں نور سے ملا اور وہ جو کر رہا تھا مجھے بہت اچھا لگا اس نے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا یہ شروع شروع کی بات ہے اور نور نے مجھے اپنے مستقبل کے ارادوں کے بارے میں بتایا میں نے اس کے بارے میں سوچا اور پھر میں نور کے ساتھ مل گیا اور پچھلے بارہ ساتھ سے اس کے ساتھ ہوں اور اس کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے اور رابرٹ نور کی ٹیم کی اکیلے ممبر نہیں ربیکہ جو کہ خود بھی ریس کارز کی شوقین ہے اس گروپ کا ایک اہم حصہ ہے میں نور سے اپنے ایک کزن کے توسط سے ملی جان مورس جو فارمولا مزدہ ریس ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں نے مجھے نور کی ریس کے لیے بلایا مجھے بہت اچھا لگا نور کی ریس، نور کی ٹیم اور خود نور بھی اور اس وقت سے میں نور کی ٹیم کا حصہ ہوں اللہ کیface ٹیمique ٹیم match ربیک ہے مجھے شکریہ جائرے west ناسكار's top league in this country